عالمی یوم محلیات وزیراعظم ہاؤس کو پلاسٹک کے استعمال بند کرنے کی ہدایت جھانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں فواز چودزی سے رابطے میں ہیں اصد امر بجٹ خسارہ ایک ٹرلین روپے ہونے کا اندیشہ پی پی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی میعت ہمارا بنے گا حافظ نائم الرحمن سندھ ہائی کورٹ پہ موسم گرمہ کی تاتیلات کا آغاز اسلام علیکم سپیڈ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید اب مارد زیدی چلتے ہیں کچھ اہم خبروں کے جانے ہیں عالمی یوم محلیات وزیراعظم ہاؤس کو پلاسٹک کے استعمال بند کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہبار شریف نے عالمی یوم محلیات پر وزیراعظم ہاؤس کو پلاسٹک کے استعمال بند کرنے کی ہدایت دے دی ہے عالمی یوم مولیات کے موقع پر جاری اعلامی میں وزیراعظم شہباز شریف نے پلاسٹک سے پھیلنے والی آلودگی سے نپٹنے کے لیے غیب متزلزل عظم کا اظہار کیا اور ساتھ ہی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عالمی اقدام پر زور دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ستہ فیصد پلاسٹک کے فضلے کو غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے وفاقی حکومت ملک میں پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنے کے لیے پرعظم ہے جہنگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں فواد چودری سے رابطے میں ہیں اصد عمر پاکستان تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری اصد عمر نے کہا ہے کہ جہنگیر ترین نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کی اسلام آباد کی ظلے کچھری میں پیشی کے موقع پر اصد عمر نے صاحبی سے دوران اگفتگو صاحبی نے سوال کیا کہ کیا آپ جہنگیر ترین کی پارٹی میں ہوں گے اس پر اصد امر نے کہا میرا کیا تعلق ہے جہانگیر ترین سے صحافی نے پوچھا کہ کیا جہانگیر ترین نے آپ سے کوئی رابطہ کیا جواب میں اصد امر کا کہنا تھا کہ نہیں ابھی جہانگیر ترین نے کوئی رابطہ نہیں کیا سابق جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جیل سے آئے سات سے آٹھ دن ہوئے ہیں عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں پوار چوری مجھ سے وقتن وقتن رابطے میں رہتے ہیں ایک اور صحافی نے اصد امر سے سوال کیا کہ فیصل وارڈا کس ایجنڈے پر ہیں جس کے جواب دیتے ہوئے اصد امر نے کہا ہے کہ یہ سوال فیصل وارڈا سے پوچھے بجٹ خسارہ ایک ٹیلین روپے ہونے کا اندیشہ پاکستان کے آئندہ مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے وفاقی بجٹ میں کرزے اتارنے کی مدوے سب سے بڑا اخراجات پورے کرنے کے لیے وفاقی وصولیاں ناکافی ہوں گی جس کے نتیجے میں بجٹ خسارہ ایک ٹیلین روپے ہو جانے کا اندیشہ ہے پاکستان کے اخراجات تین دی ڈی ڈیپ سرولنگ کرزوں کی ادائیگی ڈیفینس دفاع اور ڈیپلومیٹ کے اطراف گردش کریں گے گو کے بجٹ اسٹریٹیجی پیپر جیسے پاکستان فائننشل منیجمنٹ ایکٹ کے تحت ہر مالی سال کے لیے پندہ اپریل تک پارلیمنٹ سے منظور ہو جانا چاہیے لیکن یہ ابھی تک کابینہ سے منظوری حاصل نہیں کر سکا ہے تہام اگر ایف بی آر کے ٹیکس وصولیاں آئندہ بجٹ میں حدف کے مطابق 9.2 ٹریلین روپے ہو جاتی ہیں تو این ایف سی ایوارڈ میں اپنے حصے کی بنیاد پر 50.5 فیصد صوبوں کو فرام کیا جا سکے گا جس سے مجموعی وفاقی وصولیاں 4 ٹریلین اور صوبوں کا حصہ 5.2 ٹریلین روپے ہو جائے گا اس طرح آئندہ بجٹ سے مجموعی ریوینیو کا حجم 6.5 ٹریلین روپے کے قریب ہو جائے گا آئندہ بجٹ میں کرزو اتارنے کے لیے سٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ 21 ویسٹ کی روشنی میں مطلوبہ رقم کا تخمینا 7.5 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے پی پی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی میئر ہمارا بنے گا جماعت اسلامی کے رہنمہ حافظ نعیم نے دعویٰ کیا ہے کہ پی پی پلسپارٹی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے گی اور میئر جماعت اسلامی کا بنے گا کراچی میں میڈے سے گفتو کرتو حافظ نعیم نے کہا ہے کہ کراچی کے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ ہو رہی ہے K.E.S.E. کے نچگاری سے مطالق سپریم کورٹ میں ہماری درخواستے زیر سماعت ہیں اس طرح کی کمپنیوں کا معاہدہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے مفاد عامہ کا کیس ہے کہ کئی کئی گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس افریت سے ہماری جان چھڑائی جائے جماعت اسلامی کے الیکٹر کے خلاف ایک ہی پارٹی ہے نیپڑا کی ہر سماعت میں صرف جماعت اسلامی شریک ہوتی ہے میئر کراچی سے مطالق حافظ نعیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا سب سے رابطہ ہے اور پارٹیوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے گی اور میئر جماعت اسلامی کا بنے گا سندھ ہائی کورٹ پہ موسمِ غیمہ کی تاتیلات کا آغاز ہو گیا روستر کے مطابق موسمِ سائمہ کی تاتیلات میں دو رکنی بینچ اور آٹھ سنگل رکنی بینچ کام جاری رکھیں گے جسٹس جنید کفار اور جسٹس عباب علی پہ مشتمل بینچ کرمنل اور نیپ سے مطالق دیکھوستوں کی سماعت کرے گا بینچ سماعتوں سے مطالق فوری نویت کے کیسز کی بھی سماعت کرے گا جسٹس یوسف علی سید اور جسٹس عبد الرحمان پہ مشتمل بینچ آئینی درخواستوں کی سماعت کرے گا یہ بینچ ایم پی او اور سیویل معاملات کی کیسز کی سماعت بھی کرے گا جسٹس ندیم اکثر جسٹس زفر احمد راجپوت جسٹس کوسر سلطانہ جسٹس ارشد علی شار جسٹس ایفان سعداد خان جسٹس شفیق محمد صدیقی جسٹس محمود اے خان اور جسٹس سنہ اکرم انحاس اہم کیسز کی سماعت کریں گے جسٹس تاتیلات کے پہلے مہینے میں اہم نویت کی کیسز کی سماعت جاری رکھیں گے جج تاتیلات کے پہلے مہینے میں اہم نویت کی کیسز کی سماعت جاری رکھیں گے یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارا فیس بک یوٹیوب ٹویٹر اور ویب سائٹ کو ویلڈٹ کیجئے اور اپنے ویلیوبل کمنٹ سامنے ضرور راگہ کیجئے گا